موسیقی ہنجروال کے علاقہ رانہ ٹون میں یہ وہ مکان ہے جو محنت کش بابر نے تین روز قبل قرائے پر لیا تھا بابر اپنی بیوی اور پانچ بچوں کے ہمراہ منگل کی رات اس مکان میں شفٹ ہوا تھا کہ بھت کی صبح مکان کی لکڑیوں کے بالوں سے بنی چھت زمین بوس ہو گئی ملبت علی دبنے سے بابر اس کی بیوی عشرت اور ڈیر سالہ بیٹا سیف علی جہاں باک ہو گئے وزیر علیہ پنجاب کے معاونے خصوصی برائے صحت خواجہ سلمان رفیق اور ڈی سیو نور الامین مینگل نے جائے وقوعہ کا دورہ کیا اور امدادی کاموں کا جائزہ لیا ڈی سیو نے کہا کہ مکان کی چھت کمزور تھی مالک مکان الطاف آج مکان کی مزید کنسٹکشن کرنا چاہتا تھا چھت پر چار مزدور چڑھنے سے حادثہ بیش آیا انہوں نے مزید کہا کہ مکان کا نقشہ بھی منظور نہیں کروایا گیا تھا ریسکیو نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر امدادی کاروائیاں شروع کر دی اور لاشو کو ملبے سے نکال کر جینا ہسپتال منتقل کر دیا ریسکیو ایل کاروں کا کہنا ہے کہ مکان کی چھت لکری کے کمزور بالوں سے بنائی گئی تھی تین منزلہ مکان الطاف نامی شخص کی ملکیت ہے جیسے تین روز قبل بابر نے گیارہ ہزار روپے ایڈوانس اور پانچ ہزار روپے مہانہ کرائے پر لیا تھا ایس پی صدر ملک لیاقت کے مطابق مالک مکان الطاف کو گرفتار کر کے سبتی شروع کر دی گئی ہے مالک مکان الطاف کو اسی وقت پولیس نے اریسٹ کر لیا تھا یہ ایک ناکس میٹیریل کا اس طرح بنا ہوا ایک سنگل روم تھا جس کی وہ چھت بھی پائیدار نہیں تھی پھر اس نے بغیر ان کو بتائے گئے اوپر لوگوں کو چڑھا کے کام شروع کروا دیا جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی وہ کلیپس ہو گیا مالک مکان کی غفلت اور لالچ نے کم سن بچوں کو اپنے والدین کی شفقت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا اہل خانہ نے حکومت سے بچوں کی مالی امداد ہی اپیل کی ہے کیمرامین آصف خان کے ساتھ وسیم ریاض سٹی ٹھوٹی ٹو